آج بات کریں گے ہم برمودہ ٹرائنگل کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کریں گے ہم برمودہ ٹرائنگل کی برمودہ ٹرائنگل جس نے بہت عرصے سے لوگوں کو حیران کیا ہوا ہے پریشان کیا ہوا ہے اس پر مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں اور بعض کتابیں تو بیس سیلر بھی بنی ہیں برمودہ ٹرائنگل پہ لکھی جانے والی بعض کتابیں جن کی چودہ سے بیس ملین کوپیز تک فروخت ہوئی ہیں اور جنہوں نے برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں لوگوں کو عجیب و غریب سی باتیں بتائیں ہیں اور ان باتوں کے پیچھے کوئی شواہدات کوئی ایویڈنسز نہیں ہیں لیکن انفورچنیٹلی ہمارے پاس بہت سارے لوگ جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا انہوں نے خود اس کتاب سے ایسی باتیں نقل کر کے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں اور پھر ہمارے پاس پڑھنے والے لوگوں نے اسے اصل سمجھ لیا ہے بعض لوگ جن کا آخرت کے اوپر کتابیں لکھنے کا رجحان رہا یا اینڈ آف در ٹائمز پر کتاب لکھنے کا رجحان رہا یا دجال کے اوپر کتاب لکھنے کا رجحان رہا انہوں نے بھی یہ کتابیں پڑھ کر ان سے باتیں اخص کر کے اسے دجال کے ساتھ اسوسیئٹ کرنے کی کوشش کی ہے برمودہ ٹرائنگل جو ایک مسٹری بنا ہوا ہے آج اس مسٹری کے پیچھے چھپی ہوئی بہت ساری باتوں کو آپ سے ڈسکس کریں گے اور اس مسٹری کو کیسے کچھ جدید سائنٹس نے سالف کرنے کی کوشش کی ہے اس پر بھی بات کریں گے تو برمودہ ٹرائنگل سے متعلق ہم نے بہت ساری چیزیں سنی سب سے پہلے ہم نے کتابوں میں پڑھا اسپیشلی وہ شخص جس کا نام کولمبس ہے جو امریکہ آیا اور اسے امریکہ دریافت کرنے والے لوگ کہتے ہیں لیکن وہ پہلا شخص نہیں تھا جو امریکہ آیا اس سے پہلے بھی لوگ امریکہ تک پہنچ چکے تھے لیکن بہرحال کولمبس اپنی ڈائریز میں لکھتا ہے کہ جب وہ اس علاقے سے جہاں پر برمودہ ٹرائنگل ہے جو کہ امریکہ کا ساؤٹھ ایسٹ ہے وہاں پر جب ان علاقوں کے قریب پہنچا تو اس کا جو کمپس ہوتا ہے نا کشتیوں میں ڈائریکشنز پتا کرنے کے لیے تو وہ یوشلی نورت کی طرف فیس ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ میرا نورت جو ہے وہ مجھے کچھ ڈیویئٹ ہوتا نظر آیا تو اب اس کو اس نے ایک سے زائد مرتبہ لکھا کہ ایسا ہوا یہاں تک کہ ہم اس علاقے سے نکل گئے اچھا ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جلوں کہ جو نورت پول ہے وہ الگ ہے اور میگنیٹک نورت پول الگ ہے یہ تو الگ الگ چیزیں ہیں یہ کچھ ایسے میگنٹس ہیں جو ان دونوں کو ایک ساتھ الائن رکھتے لیکن آف کورس پانسو چھ سو سال پہلے ٹیکنالوجی جو ہے اتنی ایڈوانس نہیں تھی کیسا کیا جا سکے موونگ فارورڈ لوگوں نے اس کے اندر پھر بہت ساری چیزیں تخمینیں آنا تانا بانا بننا شروع کر دیا بعض نے اسے ایلینز سے اسوسیٹ کیا کہ یہاں ایلینز اترتے ہیں اور انہوں نے ایسی چیزیں یہاں پر بنا رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے اب بنائی تھی کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر ایسی تہذیبوں نے جنم لیا تھا ان تہذیبوں کے ایسے اثرات موجود ہیں جس کی وجہ سے وہاں تک ہم نہیں جا سکتے یہ تہذیبیں جو ہے گویا ایڈوانسمنٹس کی ان بلندیوں پر پہنچ گئی تھی جہاں تک ہم بھی نہیں پہنچے بعض نے کہا کہ نہیں یہاں پر گندے غلط اثرات موجود ہیں شیطانی اثرات موجود ہیں تو گویا ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے بعض نے اسے حدیث مبارکہ کے تفہیم میں تشریح میں جوڑا کہ جہاں شیطان کا تخت جو ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ انسان کی زمین سے دور پانی پر اور پانیوں میں اور ایک ایسی جگہ پر وہ شیطانوں کی مجلسیں تو انہوں نے برمودہ ٹرائنگل کو گویا شیطان کا پائے تخت بنا دیا کہ شیطان یہاں بیٹھتا ہے اور یہاں سے پھر اس لیے وہ وہاں پر کسی کو پہنچنے نہیں دیتا اللہ کے بندوں جنات ہمارے آس پاس گھومتے پھرتے رہتے ہیں وہ انہیں جن کہتے ہی اسی لیے کیونکہ وہ نظر نہیں آتے اور ہمیں بشر کہتے ہی اسی لیے کیونکہ ہم آیا ہو گئے نظر آ گئے لیکن جب ہم روح کی فارم میں تھے تو روح جو ہے وہ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ جا سکتی لیکن جب روح قبض ہونے لگتی ہے بدن سے تو پھر روح کی آنکھ کھل پڑتی ہے اور وہ پھر ملائکہ کا مشاہدہ کرتی ہے جو جسم میں رہتے ہوئے جسم کے ماتحد وہ نہیں کر سکتی ان کو اگر کہیں اپنا پائے تخت بنانا ہو تو انہیں آپ سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو آل ریڈی چھپے ہوئے ہیں برمودر ٹرائنگل کے بارے میں بعض نے کہا کہ نہیں یہاں پر جو ہے ایسی مگنیٹک فورسز ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر جو جاتا ہے وہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور یہ مگنیٹک فورسز جو ہے یہ زمین سے لے کر آسمان تک جا رہی ہیں اسی لیے جو ہے وہ جہاز بھی سکھ ہو جاتے ہیں اور کشتیاں بھی سکھ ہو جاتی ہیں بعض نے کہا کہ نہیں وہاں پر بہت زیادہ ایسے ڈپوزٹس ہیں جو گیس کی فارم میں ریلیز ہوتے رہتے ہیں اور وہ کبھی کبھی دھماکے کرتے ہیں اور وہ کیونکہ پانی کے اندر سے دھماکہ آتا ہے نتیجتاں جو ہے وہ کشتیاں یا شپس یا بوٹس اس کا شکار ہو جاتی ہیں اور پھر بعض نے کہا کہ نہیں یہ ہریکینز ہوتے ہیں ایسی ہوائیں ہوتی ہیں جو کئی سو فٹ تک لہروں کو اچھالتی ہیں نتیجتاں وہ اپنے اندر بوٹس کو شپس کو لے جاتی ہیں اور کبھی وہ لہریں اتنی انچی ہوتی ہیں کہ ہوا میں اڑنے والے لو ہائیڈ لو فلائنگ ایرو پلینز ان کو بھی افیکٹ کرتی ہیں اینی وی بہت ساری باتیں بہت ساری چیزیں لیکن اگین یہ کوئی ایویڈنسز نہیں ہیں یہ کوئی ایویڈنسز نہیں ہیں یہ باتیں ہیں بہت ساری اس کے اندر ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں انسانی سوچ سمجھ لیں آپ اس کو کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اس کو کسی نہ کسی چیز سے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں یا تو وہ بھوت پریت کی کہانیاں ہو جاتی ہیں یا جنات کے اثرات ہو جاتے ہیں یا شیعتین کا معاملہ ہو جاتا ہے یا ہم دجال کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یا کچھ اس ایکسٹینڈ پہ چلے گئے ہیں کہ برمودہ میں امریکہ کے کوئی سیکریٹ ریسرچ ہو رہی ہے اور سیکریٹ ریسرچ کو بچانے کے لیے اس کے قریب قریب جو بھی جاتا ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے عجیب سی بات ہے کہ ان کے اپنے ہی لوگ غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن آپ کو میں شواہدات کی روشنی میں کچھ باتیں بتاؤں گا ان پر آپ ضرور غور کیجئے گا اور یہ شواہدات ریسنٹ ٹائمز میں ہم نے ملے ہیں اور یہ شواہدات کا تعلق جو ہے وہ کمپیورڈ سائنس کی ایک سپیشل برانچ سے ہے جسے آپ ڈیٹا سائنس کہتے ہیں ڈیٹا سائنس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم ڈیٹا پوائنٹس کلیک کرتے ہیں اور ان ڈیٹا پوائنٹس کو انیلائز کرتے ہیں اور ان انیلیسز کے ذریعے ہم کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تمام باتیں جو مربودہ سے متعلق میں نے آپ کو بتائیں ان کا ہو سکتا ہے ایک کا دو کا ایونٹس موجود ہوں لیکن یہ کوئی ایسی ٹھوز بات نہیں ہے کہ یہ ہر جگہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہی ہوتا ہے ہر جہاز جو برمودہ کے پاس سے گزرتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے یا ہر شپ یا ہر بورٹ جو برمودہ کے پاس سے گزرتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے ایسی کوئی بات صحیح نہیں ہے تو اب سائنٹس اس بارے میں کیا کہتے ہیں سائنٹس نے اسپیشلی ڈیٹا سائنٹس نے ڈیٹا پوائنٹس کلیک کیے مرین لائف کے لائسٹ ٹوینٹی یئرز کے جتنا بھی مرینی یعنی پانیوں کا سفر ہوا ہے پچھلے بیس سال میں اس کو انہوں نے کلیکٹ کیا وہ تمام پوائنٹس میں تمام اوشنز تمام سیز ان اوشنز کے اندر ہر قسم کا ماحول ہر قسم کا موسم تمام چیزیں سارا سال ٹوینٹی یئرز کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دنیا کے دس ایسے بڑے سمندر ہیں جانا کہ ایسے دس آپ سمجھ لیں مرین لائف میں ایسے دس پوائنٹس ہیں that are considered to be the most disastrous points اور کمال کی بات یہ ہے برمودہ ٹرائنگل کا ایریا ان ٹاپ ٹین کی لسٹ میں ہے ہی نہیں دوسری چیز جو انہوں نے نوٹس کی وہ یہ کی کہ دنیا میں مرین میں پانیوں میں جتنے حادثات ہوئے ہیں ان کی فیرست بنائی جائے تو وہ ٹو پرسنٹ نکلتی ہے برمودہ کو مائنس کر دیں دنیا میں جتنے ہیں ان سب کو اگر آپ ملائیں تو ٹو پرسنٹ حادثات ملتے ہیں ہمیں پانیوں میں لیکن جب آپ برمودہ پہ آکے دیکھتے ہیں کہ آٹھ ہزار چھے سو چوبیس بورٹس یا شپس نے اس علاقے سے پچھلے بیس سال میں ٹریول کیا ہے آٹھ ہزار چھے سو بیس میں سے پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ حادثات ملتے ہیں وہاں کتنے تھے لک بک ٹو پرسنٹ تو بی مور پریسائز ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ اور یہاں پر صرف پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ اس سے آپ کو بڑا پتہ جلتا ہے تو پھر اب سائنٹسٹ نے ان تمام شواہدات کو سامنے رکھ کر کیا اس کا فیصلہ کیا آسٹریلیا کے سائنٹسٹ نے اس کو نیکس لیول پر لے کے گئے اس ریسرچ کو اور اس ریسرچ کے اختتام پر انہوں نے یہ بات کہی کہ it is nothing but human error انسانی غلطی جو فضاء میں بھی ہو سکتی ہے اور زمین پر بھی ہو سکتی ہے miscalculations جو ہوا میں بھی ہو سکتے ہیں اور زمین پر بھی ہو سکتی ہے دیکھیں ملیشیا کی بھی ایک فلائٹ غائب ہو گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو کئی سال پہلے کیا وہ برمودہ میں تھی ہرگز نہیں اس طرح اور بہت سارے ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں فضائی لیکن ضروری نہیں کہ ہر حادثے کو کسی نہ کسی conspiracy سے جوڑا جائے کسی نہ کسی سنسنی خیص بات سے جوڑا جائے اور یہ ہمارا actually ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم ہر چیز کو کسی نہ کسی سنسنی خیص چیز سے جوڑ کر بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے اندر بڑا تھنڈ کا احساس محسوس کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اس سنسنی کو spread کرتے ہیں کیونکہ اس کا تو مزا ہی کچھ اور ہے تو جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا اور آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں اور کیا آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز اس چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اور ایک اور بات آپ سے کہتا ہے چلوں پلیس ان ویڈیوز کو لائک کیا کرے شیئر کیا کرے اور کومنٹ بھی کیا کرے چینل کو سبسکرائب بھی کرے اچھا وجہ لائک شیئر کومنٹ کیے ہیں جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ایک یوٹیوب الگوریثم ہے یہ اس کو جتنی پذیرائی کسی ویڈیو کو ملتی ہے اتنی وہ اوپر اس کی ریٹنگ جاتی ہے اور ریٹنگ اوپر جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور سبسکرائب کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ملینز آف چینلز میں آپ پہلی دفعہ یہ آئے ہوں اور پھر کبھی دوبارہ موقع نہ ملے اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ بندے رہیں جڑے رہیں اور دوسری ایک اور بات یہ کہ نوٹیفکیشن بیل آئیکن جو ہے اسے بھی کلک کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتے رہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا پھر آپ کو ایک اور ٹاپک بھی میں نے بتانا ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں سٹیکس نیٹ کے ٹاپک میں ایک اور بڑے خطرناک وائرس کے بارے میں آپ سے کہا تھا کہ بتاؤں گا تو کمپیوٹر وائرس جس کا میں نے وہاں ذکر نہیں کیا تھا لیکن آنے والی ویڈیوز میں اس وائرس کے بارے میں بتاؤں گا جو سٹیکس نیٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے پھر انشاءاللہ ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سیہ سات قادری